انسان کے جسم سے ہوا قائد ہوتی ہے وہ چار جگہ سے نکلتی ہے اگر انسان وضو سے ہو تو کہا جاتا ہے وضو ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں دوبارہ رنوانا پڑے گا وہ انسان وضو دوبارہ رنوانا ہے مگر جس جگہ سے بھی قائد ہوتی اس کو نہیں بھویا جاتا ہے حضب مامور وضو بنا لیتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکانی کی جگہ جو ہے ساتھ نہیں کی جاتی وضو کروا جاتا ہے ان کا چاہتو بیچا ہے ہاں کا موں کا پیلتا وہ تو جا کر چڑی کار کر دھونا چاہیے یہ ان کا کہنا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کی طریق کے اندر ایک نظافت اللہ تعالی نے رکھی ہے اب بتائیں یہ خون نکلتا ہے خون کہیں اور سے نکلتا ہے رام سے نکلتا ہے یا یا کہ پھڑی سے نکلتا ہے تو پھر اس کو ساتھ کر کر وضو کروا جاتا ہے کہ اصل میں وہ جو انسان کے اندر وضو کی وجہ سے سر کے باروں سے لے کر پھر کے تلے تک وضو اور وضو وہ سلاح المقمین جسے پچھلے زمانوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوتا کہ بادشاہ جب جن کرنی جاتے تھے تو جنگلی بات کہنتے تھے تاکہ باہر کا پیر اور سنوار ان پر اشد نہ کرے تو وضو کیا ہوتا ہے سر کے باروں سے لے کر پھر کے تلے تک وہ قسم کی دھان بڑا رہتا ہے مومین اور مسلمان کے لئے وہ محسوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت و رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے لیکن جب بھون نکل جاتا ہے پیشاہ نکل جاتا ہے تاہان نکل جاتا ہے اور بھون نکل جاتا ہے یعنی کہ سوتا ہے سونے میں ناپاپ نہیں ہوتا آدمی کہ اگر کوئی آدمی سوئے تو سونا ناپاپی نہیں لیکن سونے کو مضوط تو اس لیے کہا رہا کہ آدمی خارج کیا نہیں کیا اس کو یاد نہیں رہتا تو جہازہ سونے پر ہی یعنی نیم کرنے پر ہی تو کم نگا بھی آ رہا کہ سونے سے بھی بھون ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ہی نکلنے سے تیشاہ نکلنے سے کون نکلنے سے نگاپر اور قدا کی حفاظت کا ایک حسار جو ہمارے اوپر خون چڑھا ہوا تھا سپلت کے اوپر چمڑا چڑھا ہوا لیتا ہے ایر کا ایمان کا نظافت کا روحانیت کا وہ کہا ہیتا ہے گندگی سے پھٹ جاتا ہے اور گندگی سے وہ چور چور ہو جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے اگر ہم دھان لیں ہم چاہتھنی نے چائے آنے کے لیے لیکن اس کے اندر پین چاہتھ بڑے بڑے سورا ہو تو چاہتھنی کا پائزہ کیا ہے تو اسی طرح سے جو ہم دھان لکھ لیتے ہیں تنواز پر مارکے بچنے کے لیے لیکن اس کے اندر سورا ہو تو تیر پھیکے گا وہ سورا سے گسکرا کر لگ جائے گا تو گندگی کے نکلنے سے ندافت روحانیت اور ایمان کا ایک خور جو سر کے بانوں سے لے کر پیر کے تلوے تک اس پر دھان پیہ دیتا اور اس کا بارگاہ اور محافظ اس کا خندے ہوئے تھا وہ ٹوپ جاتا ہے تو لہٰذا اسی لیے پیشات کرنے کے بعد جو کیوں کرا جاتا ہے آدمی تو پیشات کے بعد اسنجا کر لیتا ہے دھیرانے جاتا ہے دیتو کھنا جانے کے ذات کہانی ادھر اکار کر آئے لیکن وہ وضوح چلا جاتا ہے پیشات پاکہ دا مکننے کی وجہ سے وہ ٹوپ جاتا ہے لہٰذا دوبارہ وضوح سرگاہت پھر اس کو اس کو چندر اور اس پردے چندر لائے جاتا ہے اور اس کا بارگاہت اور محافظ اس کو دوبارہ لگائے جاتا ہے کھر اس کے بعد اور اس کا بارگاہت جویلو بھوک چندر بھوک چندر موسیقی